نبی سے جو ہمیں محبت اس محبت کا اقتقاض آئیے ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں مکمل اتباع مکمل پیروی اس لیے کہ قُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فَاتَّبِعُونِي تو میری اتباع کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کہلوایا کہا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو اللہ کی محبت کو نبی کی اتباع سے جوڑ دیا گیا اگر نبی کی اتباع کرتے ہو تب تو تمہاری اللہ سے معبت سچی اور اگر نبی کی اتباع نہیں ہے تب تمہاری محبت کا اللہ سے جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ جھوٹا ہے اور اتباع کیسی ہونی شاہی ہے مرضی والی نہیں جب چاہا یہ کر لیا جب چاہا وہ کر لیا جب چاہا جیسے چاہا جو کر لیا نہیں اتباع صحابہ کے جیسی ہونی چاہیے اتباع صحابہ کے جیسی ہونی چاہیے صحابہ کیسے اتباع کرتے تھے نبی نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں نماز کی دوسری رکعت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوسری رکعت کے دوران اپنی جوتی یا چپل جو بھی آپ نے پہنا تھا وہ آپ نے اپنے پیر سے اتار کر کے سائیڈ میں رکھ دیا صحابہ نے دیکھا نظر پڑی تو صحابہ نے بھی اپنی اپنی جوتیاں نکال دی گندگی نہ لگی ہو تو آپ جوتے چپل میں بھی نماز پڑھ سکتے تو صحابہ نے بھی نکال دیا نماز ختم ہوئی نبی نے پوچھا تم نے اپنی اپنی جوتیاں کیوں نکال دی کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتی نکال دی تو ہم نے بھی نکال دی نبی نے جواب دیا کہا کہ دوران نماز جبریل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے اس لیے میں نے نکال دیا تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے اس وجہ سے نکالا کہ میرے جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی لیکن صحابہ کی اتباع دیکھیں کہ نبی نے کیا بس کافی ہے بس کافی ہے اور ہم کوئی بات سنیں تو یہ کیوں نبی نے ایسا کیوں کیا نبی نے ویسا کیوں نہیں کیا نبی نے اس طریقے سے کیوں نہیں کیا نبی نے ایسا کیوں کہا نبی نے ویسا کیوں کہا آپ کون ہوتے پوچھنے والے آپ کون ہوتے پوچھنے والے وہ ہمارے لیڈر وہ ہمارے کمانڈر وہ ہمارے سر پرس اور وہ ہمارے سب کچھ ان کا کنیکشن اللہ سے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّهَا جو بولتے ہیں عرش والے کی کہ الفاظ ہوتے ہیں عرش والے کی باتیں ہوتی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا والوں کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہہ دیا آمننا وصدقنا اتباع کریں فالو کریں پیروی کریں صحابہ نے دیکھا نبی نے جوتیاں نکال دی نکال دیا بغیر یہ پوچھے کہ نبی آپ نے دورانے نماز جوتیاں کیوں نکال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے دو ہی رکعت پر سلام پھیر دیا زور یعصر کی نماز صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نماز کم کیوں پڑھائی آپ نے نماز کم کیوں پڑھائی یہ سوال نہیں کیا کہا کہ آپ اقصیرتی صلاح کیا نماز کی تعداد کم کر دی گئی ہے یعنی کیا رکعت میں تخفیف ہو گئی یا آپ بھول گئے سوال یہ نہیں کہ آپ نے نماز کم پڑھائی ہے سوال یہ ہے کیا نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ کو بھولا دیا گیا ہے یہ یہ اتباع ہے یہ پیروی ہے یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کی شخصیت کو آپ کی ذات کو فالو کرنا ہے کی چون چہرہ کیوں چنانچہ والا جو ہے جملہ نہیں آنا چاہیے نبی نے کہا بس کہ دیا نبی نے جو کر دیا کر دیا آمننا و صدقنا ہمارے لئے اس پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اس کی اتباع کرنا ضروری ہے کر دیا موسیقی